تو میں بڑھتا ہوں ندیم بھائی آواز کو تھوڑا سا ہائی کرجی دیکھیں کہ جب سے آقا جب سے آقا سے پیارے ہیں یارو یارو آپ کو میرے ساتھ کہنا ہوگا یارو کہو گے نا سنیے گا جب سے آقا جب سے آقا جب سے آقا سے پیارے ہیں یارو جب سے آقا سے پیارے ہیں یارو زندگی خوش گامارے ہیں یارو زندگی خوش گامارے ہیں یارو جب سے آقا سے پیارے ہیں اگر کسی دن مدینہ کی حاضری ہو جائے تو اختر رضا سیفی کا یہ مصرہ یاد رکھئے گا سنیں زندگی خوش گامارے ہیں یارو جب سے آقا وہاں چالا کرنا جب سے آقا جب سے آقا سر کے بلگی وہاں چالا کرنا چو چو وہ نبی کا نبی کا وہ نبی کا وہ نبی کا دیار ہے یارو نبی کا وہ نبی کا دیار ہے دیار ہے وہ نبی کا ہمیشہ فرماتے کیا ہے مرنے کے بعد ترکار کا آپ زیارت کریں گے مرنے کے بعد زندے میں تو نصیب ہے نہیں سنیں اختر سے کی کہیں گے جا کے دیکھوں 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 قبر میں ان کو کیسی موت کا انتظار ہے یارو موت موت کائن تیزا رہے یارو موت کائن اور الحمدللہ مصری محلہ میں تمام تل ماں بہنوں کو اختر صحیفی شکر گزار کرتا ہے شکریہ پیش کرتا ہے چونگ اپنی رات تک بیٹ کے اس میں رہی ہیں ایک شیر پڑھتا ہوں مصری محلے کے نوجوانوں اگر ماں باغ سے محبت کرتے ہو تو کھڑے ہو جانا مصری میں سنیے سارے دنیا جو دے نہیں سکتی سارے دنیا جو دے نہیں سکتی باب ماں کا ماں کا ماں کا باب ماں کا وہ پیار ہے یارو مصریح 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 یہ مصریح دوبارہ پڑھ دوں محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ مصریح سارے دنیا یارو سارے دنیا جو دے نہیں سکتی باب ماں کا ماں کا باب ماں کا مصریح باب ماں کا وہ پیار ہے یارو باب ماں کا وہ پیار ہے یارو باب ماں کا اور یہ پوری دنیا میں آج جو دیکھ رہے ہیں جشنے ہیر ملا دوں نبی ایک شیر پڑھتا ہوں سنیے مصریح مصریح باب ماں کا وہ پیار ہے یارو مصریح 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 رحمت خلوص پیار کا دریا لیے ہوئے رحمت خلوص پیار کا دریا لیے ہوئے آئے حضور خلد کا مزدہ لیے ہوئے آئے حضور خلد کا مزدہ لیے ہوئے خیرات باٹنے لگے حسن و جمال کا خیرات باٹنے لگے حسن و جمال کا شمس و کمر کھڑا ہے گھٹو را لیے ہوئے بولو نبی 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 بولو بولو نبی 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 بولو کہ آسو بھی میری آنکھ میں آنے نہیں دیا آسو بھی میری آنکھ میں آنے نہیں دیا آتش کو میرا جسم جلانے نہیں دیا آسو بھی میری آنکھ میں آنے نہیں دیا آتش کو میرا جسم جلانے نہیں دیا دوزخ ہی میرے کام کا بدلہ تھا بل یقی دوزخ ہی میرے کام کا بدلہ تھا بل یقی جاتا مگر حضور نے جانے نہیں دیا بولو نبی نبی دوزخ ہی میرے کام کا بدلہ تھا بل یقی دوزخ ہی میرے کام کا بدلہ تھا بل یقی دوزخ ہی میرے کام کی دوزخ ہی میرے کام کی اگر حاضری مدینہ کو ہو تو سرکار کا روزہ ایسا آپ کے سامنے ہوگا اور آپ نگاہ سے دیکھئے گا اور یہ مصرہ کو گنگناہ دیجئے گا مختار کائنات روزہ کے سامنے مختار کائنات کے روزہ کے سامنے ایک نات میں گو ایک نات گنگناہوں میں آقا کے سامنے نکلے گا میرا پھر تو جنازہ بھی شوق سے آ جائے آ جائے پاک گمبد خزرہ کے سامنے سامنے بولو نبی 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 بولو سامنے بولو نبی 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 سنیے کیا کہتے تھے رشک پہار جنہاں گلزدار دے کے لیتے جب میں پرواہ نہیں کر رہا ہوں وہ آپ کس کی پرواہ کر رہا ہوں زبان کو کھولیے آپ کو جلسہ نہیں پڑنا ہم نے جلسہ پڑنا نسکرائے کے بولیے سبحان اللہ رشک پہار جنہاں گلزدار دے کے لیتے رشک پہار جنہاں دیوانہ کہتا ہے کہ رشک پہار جنہاں گلزدار دے کے لیتے اے کاش مستفا کا اے کاش مستفا کا در مہار دے کے لیتے اے کاش مستفا کا در مہار دے کے لیتے اے کاش مستفا کا آپ کو کہیں نہیں ملے گا جس پہ ایک بزرگ کا سایا ہو آج بہت کم علماء ایسے ہیں جن پہ بزرگ کا سایا ہے بزرگ سچ ہے کی نہیں ویسی بھی اللہ تعالیٰ وطالہ بڑے علماء کو اٹھا لے رہے ہیں اٹھا لے رہا ہے نا تو سنے آپ مسکرائے اور کہہ دے سبحان اللہ اے کاش مستفا کا دربار دے کے لیتے اے کاش مستفا کا کہ بن جائے کام میرا بن جائے کام میرا میری طرف جو آقا بن جائے کام میرا میری طرف جو آقا گر موسکرا کہ مجھ کو گر موسکرا کہ مجھ کو ایک بار دیکھ لیتے گر موسکرا موسکرا کہ موسکرا 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 وہ چاند آراب کا دنیا کی تقدیر جگانے والا ہے وہ چاند آراب کا دنیا کی تقدیر جگانے والا ہے کلا آشار بہت ہے پر بہت پرانا ہے یاد نہیں ہے آخری شیر پڑھ دیتا ہوں کہ اے دائی حلیمہ کود میں تجھو بچہ لے کر جاتی ہے میرے سرکار کو حلیمہ سہادیا جب شہر مکہ دے لے کر چلی تھی تو مکہ والوں نے کیا کہنا شروع کیا مسکرائیے اور کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ اے دائی حلیمہ دائی حلیمہ اے دائی حلیمہ اے دائی حلیمہ کود میں تجھو بچہ لے کر جاتی ہے اے دائی حلیمہ کود میں تجھو اے دائی حلیمہ دو دل میں تو جو بچہ لے کر جاتی ہے وہ چان کرے گا دو ٹکڑے سورج پلتانے والا وہ چان کرے گا دو ٹکڑے سورج پلتانے والا اور 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 لانے والا ہے ابھی بھی ڈھیلا ہے میں اتنا نہیں بولتا ہوں جل سنے جانی میں نہیں بولتا ہوں مجمع جب بولنے والا ہوتا ہے قسم صدا کی طبیعت میں پڑھتا ہوں مسکرائے اور کہہ دیں سبحان بولنے کا کام نقیب صاحب کا ہے خطیب صاحب کا ہے میرا کام ایسے پڑھنا آپ بولنے والا ہو جائیں میں پڑھنے والا ہو جائیں لیکن آپ لوگ شروع سے دیکھا کہ سائلنٹ ہی رہے اور سائلنٹ ہی ختم ہو گیا جلسہ ہے نا اور کوئی سنیں گے پانچ منٹ اور مسکرائے اور کہہ دیں سبحان دیکھیں آخیر میں انسان چاہتا ہے میں ایک مطلعہ اس کے بعد آپ کے سامنے سے میں بند ہو جانا ہوں آپ بند ہوں گے کہ نہیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا سب کچھ مادینا ہے اور اگر سچائی نہیں ہوگی تو خاموش بیٹھے رہے گا ہم کو کوئی شکایت دیں یہ آپ کا گاؤں ہے کہ میرا سب کچھ مادینا ہے 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 ہر درد کی دعوان ہے مدینہ شریف میں ہر درد کی دعوان ہے مدینہ شریف میں تاویز ہر بلا ہے مدینہ شریف میں میں کیا ہوں میں کیا ہوں یہ ہے کیا مدینہ شریف میں محبوب کبریا ہے مدینہ شریف میں میرا سب کچھ مادینا ہے میرا سب کچھ مادینا ہے آخری بن اس کلام میں شیر بہت ہے آخری بن سنیے گا مسکرائے کے قیدے سبان اللہ کہ یہ دل ہے مصطفیٰ کی محبت کے واسطے دنیا میں کسی سے دل لگا کہ کیوں بدنام ہونا دل لگا نہیں ہے تو سرکار سے لگاؤ دنیا میں بھی کامیاد رہو گے اور حشر کے میدان میں بھی کامیاد رہو گے یہ دل ہے مصطفیٰ کی محبت کے واسطے ہیں سلی اللہ کا ذکر ہے راحت کے واسطے ہیں سلی اللہ کا ذکر ہے راحت کے واسطے ہیں نبیوں سے بولے مسجد اقصہ میں جبرائی کہ نبیوں سے بولے مسجد اقصہ میں جبرائی سرکار آ رہے ہیں امامت کے واسطے میرا سب کچھ مہدینہ ہے 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 سب کچھ مہدینہ ہے سب کچھ مہدینہ ہے سب کچھ مہدینہ ہے ارے پڑھو یہ اڑیسہ ہے میں حقیقت میں میرے رسول پہ کہہ رہا ہوں آپ کی طرح تو عمر ہے نہیں لیکن میں باری پدا میں یہ بات سنا تھا کہ زفر دلال پوری صاحب اسٹیج پہ رہو گئے تھے میں نے پوچھا کیوں رہو گئے تھے بولے وہ ان کا مقصد تھا کہ چار بج بیاں میں جا رہا ہوں ہم لوگوں نے کہا پہنچ مجھے گھور تک سنیں گے ان کی گاڑی چھوٹ گئی تھی وہ رو گئے تھے کہ اور پھر دوبارہ اس جگہ پہ میں کبھی نہیں ہوں تو میں جانتا ہوں اریسہ میں بہت سنتے لوگ لیکن آج بہت کنجوسی سے سنتے ہیں بہت کنجوسی اتنا کنجوسی سے تو کبھی نہیں سنتے بھائی سب کرنا بور مجاہد ملت پہ دربار پہ کوئی کچھ بولے جس کو بچانا ہاں اتنا کنجوسی بک کرنا جس طرح اریسہ کی مٹی لال ہے آپ لوگوں کا دل دماغ دولت سب کچھ لال ہے مسکرہ کے قیدے سبحانتہ اور محبت سے قیدے سبحان اللہ میں ایک مطلع کالی پڑھوں گا اور مطلع کے بعد میرے بڑے بھائی ارفان پیس ساکھ پیدا بہت بہت شکلوں کا سامنا کر کے یہاں تک پہنچیں صحیح بات ہے سمجھ رہا ہے کہ کسی کی گاڑی چھوڑ جائے تو اختر سیفی سے پوچھیں کیا گزارتا ہے اپنے جیب سے پیسہ لگا کے پائیکار کر کے آنا پڑھتا مسکرہ اور قیدے سبحان اللہ اور محبت سے قیدے سبحان اللہ میں ایک مطلع پڑھنے جا رہا ہوں اگر آپ سنیں گے تو پڑھوں سچ میں سنیں ہاں ایک مطلع کالی پڑھوں گا اور وہ مطلع پوری نات میں ہم نے کہیں منقبت کا شیر نہیں کہا تو میں چاہتا ہوں ایک پار ایمان حسین کا نام لے لی ہے نا اور وہ مطلع میرا بہت مشہور مطلع ہے سنیں مصرہ سن لیجئے میرے جانے کے بعد آپ مجھ کو کانٹیک نمبر سے کال کر کے سبحان اللہ کہو گے مصرہ سنو اگر امام حسین سے محبت ہے تو ہم کو تم مسجدیں ملتی ہے نماز کے لیے تم نماز نہیں پڑھتے لیکن قربان جائے امام حسین پر سنیں مصرہ کہ تلوار کے سائے میں عبادت کی سفر ہے تلوار کے سائے میں عبادت کی سفر ہے لانا کے مسلح پہ نوازے کی نظر ہے یا حسین مصرہ موسیقی موسیقی